موسیقی نمسکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں شوار آلہ میجیک آپ سبھی دوشتوں کا میرے یوٹیوب سبسکرائبرز کا وی ایس کا پبلک کا شبی کا بہت بہت شواغت ہے میرے چینل پہ اور میرے چینل پہ جو نئے لوگ جڑ رہے ہیں بھائی بہن ان کا بھی میں تہہی دل سے بہت بہت شواغت کرتا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ آپ لوگوں کے لیے جو ہارمونیم شیخ رہے یا شنگنگ شیخ رہے ان کے لیے بے حد مہت پونھ میں لیشن لے کر کے آیا ہوں آج لیشن کا ٹاپک ہے کہ شور میں کیشے گائیں شور میں گانا شیخ ہیں اور شور میں آپ تب ہی گا پائیں گے جب آپ اپنے اشکیل اور گانے کے اشکیل کے بیچ میں جو ڈیفرنس ہوتا ہے اس کو شمج شکیں گے تب ہی آپ اپنے اشکیل میں گا پائیں گے اس کے بینا شب کچھا دورا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گانے کا اشکیل کچھ ہوتا ہے میرا اشکیل کچھ ہوتا ہے دوستو اشے پہلے میں آپ سبی سے ریکویشٹ کروں گا کہ یدی آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو آپ اشے ترنت ہی لائک کریں اور یدی آپ کو میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں میرے ویڈیو کے یہ جو ٹیکنکس ہیں وہ یدی آپ کو اچھے لگیں تو آپ آوش میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ ہارمونیم بجانا برقرار رکھیں اور آپ کو بہت کچھ ملے گا شیخنے کے لیے میرے چینل کے اوپر بہت شارعہ ہر طرح کے ٹوپکس آپ کو مل جائیں گے دوستو اب آئیے من ٹوپک پر چلتا ہوں اپنا اشکیل اپنا اشکیل مان لیجئے آپ پہلی کالی ہے ایک مان کے چلیں آپ آپ کا اشکیل مان لیجئے پہلی کالی ہے اور آپ یہی سے بجاتے ہیں اور گیت کا اشکیل کیا ہوگا میں آپ کو ایک ایگزمپل دے کر کے اس چیز کو شمجھاؤں گا یہ خاص کر ان لوگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو لوگ بگنرس ہیں جو یہ نہیں سمجھتے کہ گانا کہاں سے شروع ہوگا وہ تو جو بھی گانا ہے وہ اپنے آپ پہلی کالی سے ہی شروع کرتے ہیں اوشی کو شاہ مان لیتے ہیں اور وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں اب دیکھ لیجئے کچھ گانے بہت شارے گانے ایسے ہیں جو پہلی کالی سے ساتھ سے یہیں سے اسٹارٹ ہوں گے جیسے کی اب دیکھنا ان میں سے ایک گانا یہ ہے آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے دوستو یہ گیت ہے جو کی پہلی کالی کو میں نے شاہ مانا میرا اشکیل بھی یہی ہے مان لیجی ہے اور یہ پہلی کالی شہی سور لگیش میں آئے ہو شاشا گا آئے ہو میری آئے ہو میری ساشا گا رے گا رے اس ٹائپ سے یہ شروع ہوا ہے اور اس کا جو مینٹ ٹیکنک ہے گیت کے اندر کیا شمجھنا چاہیے مجھے وہ ہوتا ہے کہ گانے کا جو فریج ہے یعنی کہ جو مکڑا گاتے اسٹھائی گاتے ہیں اسٹھائی کا جو آخری شبد ہے وہ کونسے نوٹ پر ختم ہوتا ہے تو میں نے آئے ہو میری زندگی میں تم وہار بن کے وہار بن کے بن کے کا جو کے شبد ہے وہ پہلی کالی پر اینڈ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اشکیل پہلی کالی میں نے صحیح سٹارٹ کیا اشکید کو بالکل ایک جیکٹ صحیح کیا شروع اور یہی میرا اشکیل ہو گیا تو بہت شارہ ایسے گیت ملیں گے آپ کو جو کہ پہلی کالی شہی شروع ہوتے ہیں لیکن کچھ گیت ایسے ہوتے ہیں پہلی کالی شہی شروع نہیں ہوتے ہیں یا تو نیچے نوٹ سے شروع ہوتے ہیں یا اوپری نوٹ سے شروع ہوتے ہیں تو وہ انتر آپ سمجھیں اب دوسرا میں گانا بتا رہا ہوں میں پہلی کالی شہی بجا رہا ہوں میرا اشکیل یہی ہے مان لیجیے اب دوسرا گانا ہے اب کوئی آدمی اسے بولا جائے کہ آپ گانا بجائیے ہے اپنا دل تو آبارہ اب دوسرا گیت لیجی یہی سے میں پہلی کالی سے بجا رہا ہوں لیکن جو لوگ اس کے بیچ ڈیفرنس نہیں سمجھتے ہیں اپنا اشکیل اور گیت کا اشکیل وہ کیسے بجائیں گے جیسے نورملی جو انسان اکشر کر ایسے بجاتا ہے وہ میں بتا رہا ہوں وہ طریقہ پھر میں آپ کو شہی طریقہ بھی بتاؤں گا اب وہ ہے اپنا کو سیدھے سات سے وہاں پہ لے کے جائے گا ہے اپنا دل تو آبارہ نہ جانے کس اوپے آئے گا ہے اپنا دل تو آبارہ نہ جانے کس اوپے آئے گا اب اشکیل نے اشکیل گیت کو گایا اب اس نے یہ ڈیفرنس سمجھنا چاہیے دیکھئے یہ گانا میں پہلی کالی شے ہے اپنا پہلی کالی سات سے اگدم سے ماں پہ جمت کیا ہے اپنا دل پھر پا پہ گیا پھر دھا پہ گیا اور آخر میں جو مکڑے کا جو نا جانے کش پہ آئے گا آئے گا شبد یہاں پہ ماں پہ رک گیا مامی ایپ سارپ پہ رک گیا اب دیکھئے یہ انتر سمجھ میں آنا چاہیے آپ کے میں انتر ہو گیا نا گیت میں کیونکہ اب میرا اشکیل میں لے کے اس کو چل رہا تھا اور گیت کا اشکیل یہ نکل پڑا تو اب آپ اگر اشی ٹائپ سے گاتے رہیں گے تو آپ کے شات میں جو بات انتر بجائے جا رہے ہیں تبلہ آپ کا پھٹ کہاں پہ ہوگا پہلی کالی پہ آپ کا تانپورہ کہاں شہٹ ہوگا پہلی کالی پہ لیکن اب آپ اب بے شرے اب بن گئے آپ کیونکہ آپ کا شاہ اب یہ بن گیا گیت کا شاہ گیت کا اشکیل ایپ سارپ ہو گیا ہے تو یہ ڈیفرنس آپ کو شمجھنا چاہیے تو اب گیت جی ہے نا اب جب آپ یہ سا بن گیا تو آپ پھر آپ تان لیں گے تان بھی تو اسی شاہ پہ انڈ ہونا چاہیے نا کی اس پہ یہ تو کچھ نہیں رہا اس سے میرا تعلق ختم تو آپ یہ سمجھیں اپنے آپ میں کہ مجھے یہ انتر اسپشٹ ہوا ہے کہ میرا اشکیل کیا ہوتا ہے گیت کا اشکیل کیا ہوگا تو نورملی لوگ یہ گلتیاں کر دیتے ہیں اور اسی بجے سے وہ بے شورے بن جاتے ہیں کیونکہ اب آپ 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 نے تو پہلے تو تبلہ تو سیٹنگ پہلی کالی پہ اب آپ کا شاہ یہ بن گیا تو وہ بے شورہ پن وہی ہو گیا اب آپ کا ہر جو میوزک پھریج انڈ ہوگا وہ شب کچھ ہوگا وہ آپ کا اش پہ نہیں آئے گا یہیں انڈ ہوگا اور یہیں سے میوزک بجے گا یہیں انڈ ہوگا تیسری کالی پہ تو یہ انتر آپ کو شمجھ میں آنا چاہیے اس کا یہ تھا کہ ہمیں جو ہے نا ہم نے جو گیت گایا ہے وہ ہمیں نچلے سے نیچے نوٹ سے اٹھ کر کے یہ گیت آتا ہے شاہ پہ اب مالی جی میرا یہ سا بن گیا تیسری کالی اب میں میوزک دوں گا کوئی پھریج تو کیسے بجاؤں گا دیکھنا ہے اپنا دل تو آ بہرہ نجانے کی سوپے آئے گا تو ہمیں یہ انتر اسپسٹ اتنا پریاب تھے آپ کو یہ انتر شمجھ میں آ گیا ہوگا تو آپ کا اشکیلہ بگڑ گیا ہے تو آپ اسی گیت کو جو آپ یہ سمجھیں کہ جب میں نے پہلی کالی سے بجایا تو وہ تیسری کالی پہ جمپ کیا ہے اور یہی پہ رک گیا اس کا اشتھائی تو اس کا مطلب یہ گیت کا یدی شاہ ہے تو یہاں جو نوٹ سے میں نے پچھلے نوٹ کا جو بیش لے کر کے میں آیا تو یہ سا ہے تو شاہ نی دھا پا یعنی کہ پا سے بجا ہے اب مجھے سر میں برکرہ سر کو برکرہ آ رہا کہ لائے بد بنانے کے لئے گیت کو میرے کوکیا ہے کہ یہاں سے شروع کرنا چاہیتا ہے اس پا سے تب گیت یہاں ٹھہرتا گیت یہاں ٹھہرتا میرے کالی پہ یدی میں یہاں سے اس پا سے شروع کرتا ابھی میرا یہ پا یہ اگر سا ہے تیسری کالی گیت یہاں ٹھہرا ہے تو یہ پا بن گیا پا ہوا نا ایکچولی کیونکہ میرا سب بگڑ جائے گا میں بے اشرا بن جاؤں گا اور سر میں لے آنے کے لئے کیا ہے کہ مجھے اس گیت کو پچھلے والے یعنی نیچلے اوکٹیپ کے پاس شروع کرنا پڑتا تو صحیح رہتا ہے جیسے کی اب دیکھو اب صحیح رہا نا اب پہلی کالی پہ رو گیا اب میرے کو کوئی تانوی لینی ہوگی اس میں گیت کچھ بھی ہو تانوی اگر ہوتی تو سا پہ ہی تو انڈ ہوتی ہے تان آ کر کے شاہ سے تان بھری جاتی ہے شاہ پہ انڈ ہوتی ہے میوزک بجے گا تو میوزک یہیں پہ ہوگا انڈ جیسے اس میں میوزک بجتا ہے اب اس ہی گیت میں میوزک بجتا ہے اب دیکھو میوزک جو فریج ہے یہیں رکا پہلی کالی پہ رکا ہے دی میں نے اس کو سا بنا لیا اور اگر میں اس کو یہاں سے بجاتا تو پھر وہ یہاں رکتا میوزک بھی یہاں رکتا دوستو بس اتنا سمجھ لیں آپ یہ جان لیں کہ آپ کا اشکیل کچھ ہوتا ہے گیت کا اشکیل کچھ ہوتا ہے اور اس کو اپنے انشار اپنے اشکیل میں بجانے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ گانا نیچے سے آ رہا ہے یا اوپری نوٹ سے بج رہا ہے لیکن آخر میں ہمارا گانا کا جو بھی شماپن ہے فریج کا مکڑے کا وہ پہلی کالی پہ ہی ہونا چاہیے یدی میرا اشکیل یہ ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ نے یہ چیز سمجھ لیا ہوگا آپ کو آگے چل کر کے بہت بہری فٹ ہوگا نمشکار دوستو آپ کا دن شب